یاسر شامی جناب کسی تعرف کے محتاج نہیں ہے معروف یوٹیوبر ہیں اکثر آپ نے ان کی ویڈیوز کو دیکھا ہو گیا لیکن آمیر لیاقت حسین صاحب کی نازبہ ویڈیوز لیگ کرنے کے مقدمے میں ان کو بھی نامزد کیا گیا ہے اب اس کیس کے اندر دو لوگ نامزد ہو گئے ہیں ایک تو دانیہ شاہ جنہوں نے بقاعدہ طور پر وہ ویڈیوز بنائی اور یاسر شامی کو نامزد کر دیا گیا ہے اور ان کے ناقابل زمانت وارنٹ گرفتاری نون بیلیبل جو ارس وارنٹ ہے نا وہ ان کو ج جاری کر دیا گیا ہے اور یہ بات میں نہیں کہہ رہا یہ دعویٰ بشرا اقبال صاحبہ نے کیا ہے اپنے انسٹرگرام پر انہوں نے بقاعدہ طور پر اس وارنٹ کی تصویر لگائی ہے لیکن اس کے اندر ایک حیرت انگیز بات ہے اس کے اندر حیرت انگیز بات یہ ہے کہ جناب جو اس پر ڈیٹ لکھی ہوئی ہے وہ اٹھارہ تاریخ کی اور یہ بھی حکمات جاری کیے گیا ہے کہ یاسر شامی کو گرفتار کر کے کراچی کی مقامی عدالت نے پیش کیا جائے ساتھ ساتھ بشرا اقبال صاحبہ ایک بار پھر سے منظریام پر آئی ہیں اور انہوں نے اصل حقیقت بتائی ہے کہ عامر لیاقت حسین صاحب کی موت ہوئی تو ہوئی کیسے ان کے موت کے پیچھے کون لوگ کار فرما ہے انہوں نے پہلی بار اس حوالے سے لبکش آئی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ سبی کو خوش آمدید میں ہوں سلمان مرزا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج سم اپ ویچ سلمان مرزا جناب کیا حالیں آپ کے کیسے ہیں آپ لوگ میں امید کرتا ہوں دعا کرتا ہوں مند ہو تندرست ہو اور یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ سبی نے وقت نکالا ہے ویڈیو کی آغاز میں تہے دل سے آپ سبی کا میں شکریہ دا کرتا ہوں جناب یاسر شامی ایک معروف یوٹیوبر ہے اکثر آپ نے ان کی ویڈیوز کو دیکھا ہوگا ان کے ناقابل زمانت وارنٹ گرفتاری کراچی کی مقامی عدالت نے جاری کرتی ہیں اور یہ کہا ہے کہ جناب ان کو اٹھارہ تاریخ تک عدالت میں پیش کیا جائے اور گرفتار کر کے پیش کیا جائے لیکن اس معاملے میں حیرت انگیز چیز یہ نکل کر آئیے کہ یہ اٹھارہ تاریخ گزر چکی ہے یعنی اٹھارہ اپریل کی تاریخ اس سے جو وارنٹ ہے نون بیلیبل وارنٹ ہے اس میں اٹھارہ اپریل لکھا ہے اور اب تو میں آگیا ہے لیکن ابھی تک یاسر شامی کو کسی نے گرفتار نہیں کیا ہے ساسر جناب بشرا اکبال صاحبہ آمیر لیاقت حسین صاحب کی جو پہلی بیگم ہیں انہوں نے کچھ انکشاف کیا ہے کہ آمیر لیاقت حسین صاحب کی موت کیسے ہوئی انہوں نے لوگوں سے شکوہ بھی کیا اور ساسر جناب میں اس سارے معاملے میں پیچھے ہٹنے والی نہیں ہوں اب یہ کیس ایک بار پھر سے زندہ ہوتا ہے نظر آ رہے کیونکہ دور اس پہلے دانیہ شاہ کی ایک ویڈیو نکل کر سامنے آئی تھی جس میں ان کے وکیل یہ بات کہہ رہا تھا کہ جناب میں دانیہ شاہ کو ان کی وراثت کے اندر آمیر لیاقت حسین صاحب کی جو وراثت ہے اس میں سے ان کا حق دلا کے رہوں گا اور اس کے لیے میں نے دو کروڑ پر بقاعدہ طور پر اپنی فیز چارج کی ہے جو کہ دانیہ شاہ نے دینے کا وعدہ بھی کر لیا لیکن یہ تمام معاملات ہے کہ ہم اس پر ذرا ڈیٹیل میں آج بات کرتے ہیں آگے بڑھنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح آپ سے درخواست ہے کہ اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا سلمان مرزا اوفیشن میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے بیل آئیکن ضرور دبائی ہے کوئی بات اگر آپ کہنا چاہتے ہیں انسٹرگرام پر رابطہ کر سکتے ہیں سلمان.مرزا یہ میرا انسٹرگرام اکاؤنٹ ہے چاہیں تو فالو کر لیں جو می موشش میں دیئے ہی ہوگی کہ آپ کے میسج کا اپلائی میں ضرور کرو چناب یاسر شامی کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے جو ایف آئی آر درج کرائے گی ہے جو مقدمہ درج کرائے گیا ہے نازیبہ ویڈیو لیگ کرنے کے حوالے سے اس میں سے دو لوگ نامزد ہیں ایک تو دانیا شاہ ہیں جو کہ آمیر لیاقت حسین صاحب کی تیسری بیگم ہے جن کو آمیر لیاقت حسین صاحب جن کا دعویٰ یہ تھا کہ خود دانیا شاہ نے دعویٰ کہتا ہے کہ آمیر لیاقت حسین صاحب نے اپ بلکہ یاسر شامی تھے اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جناب پیسوں کے عوض یاسر شامی کو ویڈیوز بیچی گئیں اور پھر انہوں نے لیگ کی لیکن اب ہوا کیا ہے جناب سابق رکنے کو بھی اسمبلی آمیر لیاقت حسین صاحب مرہوم کی نامناسب ویڈیوز لیگ کرنے کے کیس میں صبح سن کے دارالحکمت کراچی کی مقامی عدالت نے یوٹیوبر یاسر شامی کے وارن گرفتاری جاری کی ہیں مرہوم کی اہلیہ اینکر پرسن ڈاکٹر بوشٹر اقبال صاحبہ نے اپنے انسٹاگرام پر عدالت کی جانب سے جاری کی گئے وارن گرفتاری کی تصویر شیئر کرتے ہوئے بتایا ہے کہ یوٹیوبر کو گرفتار کر کے عدالت میں پیش کرنے کا حکم دیا گیا ہے ان کی جانب سے جو شیئر کی گئی تصویر ہے اس کے مطابق کراچی کی جوڈیشل میجسٹریٹ نے وفاقی تحقیقاتی دارے یعنی ایف آئی اے کو یا اسر شامی کو گرفتار کر کے اٹھارہ تاریخ کو عدالت کے سامنے پیش کرنے کا حکم دیا ہے نون بیلیبل یعنی ناقابل زمانت وارن گرفتاری ہے لیکن جناب جو تصویر شیئر کی گئی ہے بشرا اقبال صاحبہ کی طرف سے اس میں مہینہ جو ہے وہ مئنہ ہی لکھا ہوا وہ ایپریل لکھا ہوا ہے جو کہ گزر چکا ہے اور نو مئی کو بقاعدہ طور پر انہوں نے یہ تصویر شیئر کی ہے یعنی آج ہی انہوں نے یہ تصویر شیئر کی ہے اس کے ساتھ بشرا اقبال کی جانب سے شیئر کی گئے حکم نامے میں یاسر شامی کو چوتھے مہینے کی اٹھارہ تاریخ کو عدالت میں پیش کرنے کا حکم دیا گیا ہے جبکہ اب پانچوہ مہینہ چل رہا ہے انہوں نے تصویر شیئر کرتے بھی لکھا کہ اب آمیر لیاقت کی نامونا سے ویڈیوز کو لیگ کرنے کے کیس میں دو افراد نامزد ہیں انہوں نے دعویٰ کیا کہ مرہوم آمیر لیاقت کی نامونا سے ویڈیوز دانیہ شاہ دانیہ ملک نے بنائی اور انہوں نے پیسوں کے عوض انہیں یاسر شامی کو فروخت کر دیا جنہوں نے ویڈیوز کو پلیٹ فارم پر شیئر کیا جہاں سے وہ ویڈیوز وائرل ہوئی ساسا جناب انہوں نے کچھ چیزیں اور بھی بتائی ہیں لیکن اس سے پہلے میں آپ کو ایک اور بیان بتا دوں بشرا اقبال صاحبہ کا جو انہوں نے بات بولی ہے کہ لوگوں کو احساس نہیں انہوں نے بات بولی ہے کہ لوگوں کو احساس نہیں کہ ان کی گھٹیا حرکت کی وجہ سے آمیر لیاقت جان کی بازی ہار گئے جناب انہوں نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ میں اتنی آسانی سے پیچھے ہٹنے والی نہیں ہوں میں آمیر لیاقت کو انصاف دلاؤں گی دانیہ شاہ آمیر لیاقت کی بیوہ نہیں ہے انہیں خلا ہو چکی تھی انہوں نے کہا کہ نیشنل ڈیٹا بیس اینڈ ریجسٹریشن آتھورٹی نادرہ میں دانیہ کا کوئی ریکارڈ نہیں ہے آمیر لیاقت کے ورسہ میں صرف ان کے بچوں کے نام ہے بشرا اقبال کا دعویٰ ہے ان کا کہنا ہے کہ سوشل میڈیا کی آج کل بہت بڑی ذمہ داری ہے کچھ بھی شیئر کرنے سے پہلے توڑا تحقیقات کر لیا کرنے میری عوام سے اپیل ہے کہ اب اس کیس کو آپ زندہ رکھیں سات مہی کو جو دو رس پہلے آمیر لیاقت حسین صاحب کی جو تیسری بیگم ہے جنہوں نے خود بلکہ یہ دعویٰ کیا تھا میں کیا دعویٰ کر رہا ہوں یہ خود انہوں نے دعویٰ کیا تھا آپ کو یاد ہوگا یار دانیہ شاہ نے آمیر لیاقت حسین صاحب سے نراز ہو کے گھر جانے کے بعد بے تحاشہ الزمات آمیر لیاقت حسین صاحب پر ان کی زندگی میں ان کے حیات ہوتے بھی لگا انہوں نے کہا کہ جناب آمیر لیاقت حسین صاحب تو مجھے فہش فلموں میں کام کرنے کا مشورہ دیتے تھے یہ آمیر لیاقت حسین صاحب کی تیسری بیگم دانیہ شاہ بولے پھر انہوں نے کہا میں نے اسی وجہ سے ان سے خلا لے لی پھر یہ ایک ایسی خاتون ہے جنہوں نے اپنے شہر کی نازبہ ویڈیوز بنائے جس کمرے جو کمرے کی ویڈیو نکل کر آئی آمیر لیاقت حسین صاحب جس طرح سے بیٹھے ہوئے میاں بیوی کے درمیان پردہ نہیں ہوتا ہے میاں بیوی کے درمیان جو معاملات ہوتے ہیں وہ ہر گھر میں ہیں یار ہر گھر میں ہوتے ہیں اور یہی میاں بیوی کے تعلقات کا حسن ہوتا ہے لیکن کوئی بھی عورت میں نے ایسی نہیں دیکھی جو کہ اپنے شہر کے ساتھ گزارے ہوئے پرائیوٹ لمحات خوبصورت لمحات جن کو یادے کہا جاتا ہے ان کی تصاویر بنایا ہے ان کی ویڈیوز بنایا ہے اور ویڈیوز بنانے کے بعد بقاعدہ طور پر وہ کسی یوٹیوبر کو بیچے یا خود سوشل میڈیا پر وائرل کرتے ہیں اسی چکر میں آمر لیاقت حسین صاحب کی ویڈیوز کو لیگ کرنے کے معاملے میں دانیہ شاہ کو بقاعدہ طور پر گرفتار بھی کیا گیا تھا لیکن اب وہ ایک بار پھر منظر عام پر آئی ہیں اور ایک بار پھر انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ جناب آمر لیاقت حسین صاحب کی پروپرٹی پر ان کا حق ہے آمر لیاقت حسین صاحب کی پروپرٹی پر اگر کسی کا حق ہے نا تو وہ ان کے بچوں کا وہ ان کے بچوں کا میں بشرا اقبال صاحبہ کی دل سے رسپیکٹ کرتا ہوں آمر لیاقت حسین صاحب نے طوبہ انور سے شادی کی اس کے بعد دانیہ شادی کی بشرا اقبال صاحبہ کی طرف سے نہ ایک لفظ ہی نکل کر آیا اور اسی کو نسلی اور اصلی لوگ کہتے ہیں انہوں نے اسدانہ طریقے سے علیقی اختیار کر لی انہوں نے ان کے بچوں کو پالا آمر لیاقت حسین صاحب پر ایک لفظ انہوں نے نہیں بولا آمر لیاقت حسین صاحب کے انتقال کے بعد وہ چٹان کی طرح کھڑی ہو گئیں کہ میرے شہر کے بھلے اس سابق شہر کیوں نہ ہو لیکن ان کے قبر کشائی نہیں ہوگی ان کا پوسٹ مارٹم نہیں کیا جائے گا ان کے بچے یہ نہیں چاہتے خیر جناب اس بارے میں آپ کی رائے کیا ہے میں چاہوں گا کہ کومنٹ سیکشن اپنی رائے کا ذات ضرور کیجئے گا سلمان مرزا کو دیجے اجازت زندگی رہی صحت رہی آپ کی دعائیں نہیں تو انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی خیال رکھی گا اپنا اللہ حافظ شکریہ